دوستو گرمی آ چکے ہیں اور جو ان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے دوران میں کافی بہنکر گرمی دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی بہترین طریقے سے گرمی ہو رہی ہے اور دوستو ان گرمیوں میں ایک عام سمسیہ ہوتی ہے اسکین سے جڑی ہوئی پروبلم جیسے کی گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے سکین پر ریشش آ جاتے ہیں اسکین پر خجلی آنا اسکین پر دانے ہونا اور دوستو جانگلے لگنا تو دوستو ان سمی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ایک پاورڈر آتا ہے جو کون ڈسٹنگ پاورڈر اس کے بارے میں میں آپ کو اس کی یوز ڈوز سائیڈ ایفیکٹس پرائز کمپوزیشن سمکون جانگاری دوستو آپ کو آج اس ویڈیو میں دینے والے ہوں ویڈیو کو انتر دکھ دیکھتے رہنا میرا نام شارک ملک ہے میں اگریجیسٹر فارماسیسٹو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کریا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے دوستو گرمیوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے عام سمسیہ ہوتی ہے جانگے لگنا اور اس طریقے سمسیہ ہونا اسکین پر دانے آنا فنگل انفیکشن وغیرہ ہونا تو ان سمی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے جو کون ڈسٹنگ پاورڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے یوز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ اس کی پیکنگ دیکھیں جسے کہ آپ اسکین پر دیکھ پا رہے ہیں اگر بات کرے اس کی پرائز کی تو دوستو سو گرام کی جو یہ پاورڈر کا ایک پیس آتا ہے یہ لگ بگ آپ کو ایک سو اٹھار روپے میں آمار کیٹ میں آسانی سے اولیبل ہو جاتا ہے اگر بات کرے اس کی کمپنی کی تو دوستو اس کو ایف ڈی سی لیمیٹڈ کمپنی بناتی ہے اگر بات کرے کمپوزیشن کی تو دوستو اس کے اندر کلوٹری مجول 1% کمپوزیشن پائے جاتا ہے دوستو اگر بات کرے اس کے یوز کی تو دوستو اس کا استعمال داد کو ٹھیک کرنے کیلئے کیا جاتا ہے انٹی فنگل ہوتا ہے جو اس کے اندر کمپوزیشن ہوتا ہے وہ تھا کلوٹری مجول جو کہ انٹی فنگل ہے تو فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کیلئے بھی اس کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے اور دوستو جانگے لگنا گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو گرمیوں میں زیادہ پسینے کی وجہ سے اور زیادہ گرمی کی وجہ سے جانگے لگ جاتی ہے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے گرمیوں میں گھموری کی سمسیہ عام ہوتی ہے گھموری کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے اور دوستو خجلی وغیرہ آنا اور دوستو رشش وغیرہ آنا اسکین پر ان سبھی کنڈیشنوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اڈلٹ پرسن میں کیا ہوتا ہے جو پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں ان کے آس پاس بہت زیادہ خجلے وغیرہ آجاتی ہیں بہت زیادہ دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں ریشش آجاتے ہیں تو ان سبھی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے بھی جو کون ڈسٹنگ پاورڈر کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے بچوں میں ڈائپر لگانے کے بعد جو دوست ان کے بیک سائیڈ میں ریشش ہو جاتے ہیں دانے آجاتے ہیں ریڈنیس آجاتی ہے سویلنگ آجاتی ہے تو اس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے بھی اس پاورڈر کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے اور اگر آجاتے ہیں اسکین سے جڑی ہوئی انہی سمسیہوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو ڈکٹر اپنے ایکسپیرینس کے اکورڈنگ اور بھی لگ لگ کنڈیشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ ریشکرائب کر سکتا ہے اور دوستو اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو دوستو اس کو لگانے کے بعد اگر اسکین پر جلن ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کو سوٹ نہیں کر رہا اگر دوستو اس کو لگانے کے بعد آپ کی اسکین پر جلن آئے سویلنگ آجاتی ہے تو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا اگر آپ کو یہ سمسیہ ہوتی ہے یا ان کی اس علاوہ کوئی بھی سی میر سمجھ سا ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال تور انبند کریں گے اور اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے کر کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لے کر ٹھیک ہو جائیں گے اور دوستو بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں کہ اس کو لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دوستو صوبہ شام اس کا استعمال کرا جاتا ہے جہاں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے سکن پر اس کو چھترے گزے پانی سے کلین کرنے کے بعد ساف سترا کرنے کے بعد درائی کرنے کے بعد وہاں پر اس کو پلائی کیا جاتا ہے صوبہ شام اور دوستو آپ کو ساف سفائی کا بھی دھیان لگنا ہے اگر آپ کو یہ سبھی سمجھ سا ہو گئی ہے تو آس پاس ساف سفائی رگنی ہے ڈھیلے وستر پہننے ہیں اور کوٹن کے کپڑے پہننے ہیں آپ کو سوٹی کپڑے پہننے ہیں اور دوستو زیادہ سے زیادہ تھنڈے محن میں رہنے کی کوشش کرنی ہے اور اس پاورڈر کا یوز کرنا ہے آپ کو ان سبھی سمجھ چاہوں سے بالکل ترنت آرام ملنے لگے گا تو دوستو یہی آپ آج اس ٹوپک کے بارے میں میں نے آپ کو سامنے ویڈیو بنائی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اور ٹوپک یہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے میڈیسی نولیج پائنٹ ٹیک کیئر جہن گوڑ بائی